وفاقی حکومت نے پہلی قومی الیکٹرک ویکل پالیسی دوہزار بیس متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلی نیشنل الیکٹرک ویکل پالیسی دوہزار بیس آج وفاقی بجٹ میں پیش کی جائے گی پہلے مرحلے میں تیس فیصد موٹرو سائیکلز، رکشے، بسیں اور ٹرکس بجلی پر چالیں گے اسلام آباد صرف وہی مختر کی ایرپورٹ ملاحظہ کیجئے پہلی قومی الیکٹرک ویکل پالیسی قومی اقتصادی کانسل سے منظور وفاقی کابینہ بجٹ اجلاس سے قبل منظوری دے گی دو مراحل پر مشتمل پالیسی پر عمل درامت سے ستر فیصد تک پیٹرول کی بجٹ ہوگی موٹر سائیکلز، رکشاز، بسز اور ٹرکس کی جو الیکٹرک ویکل کی مرات ہیں وہ انشاءاللہ دی جائیں گی اور کابینہ کے اندر اس پیکٹ کو پیش کیا جائے گا اور اس سے پاکستانیوں کو ایک محول دوست اور سستی سواری ملے گی پالیسی کے مطابق دوہزار تیس تک پانچ لاکھ تا دس لاکھ بیجلی پر چلنے والی گاڑیاں شہراؤں پر چلیں گی اور الیکٹرک ویکل منیفیکچرنگ کے لیے حکومت کئی طرح کی مرات دے گی جس میں منیفیکچرنگ سمان ڈیوٹی فری منگوانا بھی شامل ہے اس کے علاوہ منیفیکچرنگ کے لیے سیل ٹیک چھوٹ دی جائے گی بیٹری منیفیکچرنگ ریسرچ سینٹر وزارت موسمیاتی تبدیلی اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی مشترکہ طور پر قائم کریں گی پالیسی کے مطابق تین ہزار سینجی سٹیشنز کو الیکٹرک چارجنگ سٹیشن بنایا جائے گا موٹر ویز اور جی ٹی روڈ پر بھی الیکٹرک ویکل چارجنگ کی سہولت موجود ہوگی چارجنگ انفرسٹرکچر کے لیے بھی ڈیوٹی فری سمان درامت کرنے کی سہولت دی جائے گی فہی مختر نائٹڈو نیوز اسلام آباد